ہلو فرنس ام تیزیب زہرا اور آج میں آپ کے لئے لائیں ہوں پلین جمپر کے سٹچنگ کٹنگ میں آلڈی ڈال چکی ہوں آپ میرے پلیلسٹ پہ یا پھر آئی بٹن پہ ٹیپ کر کے دیکھ سکتے ہیں تو ہم شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہتے ہوں کہ پلیز میرے چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز کر لیں لائک کریں زیادہ زیادہ شیئر کریں تو چلی ہم شروع کرتے ہیں ہم شروع کرتے ہیں سب سے پہلے تو جمپر کے چار طرف ایک ایک انچی کی دوری پہ ہم اس کو کٹ مار لیتے ہیں چار طرف کٹ کر لیں کے بعد ہم اس کے اوپر ایک سلائی چلائیں گے چار طرف ہم سلائی چلا لیں گے تو دیکھئے ہمارا گلہ تو کمپلیٹ ہو گیا اور اب ہم اس کو گلے پہ آگے کہ حصے بھی جمپر کے آگے کہ حصے بھی رکھ کر پیچ کریں چلیے پہلے کر لیتے ہیں کٹ اور ابھر کٹنے پیچ تو ہم جمپر کو برابر الٹا فول کر کے پہلے یہاں پہ ایک ترچھا کٹ مار لیتے ہیں اور اگر آپ جمپر کی کٹنگ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ میرے آئی بٹن پہ ٹیپ کر کے جمپر کی کٹنگ بھی دیکھ سکتے ہیں پلیلسٹ میں جا کر دیکھ سکتے ہیں تو میں نے وہاں پر جمپر کی کٹنگ بھی ڈالی ہوئی ہے اس کے لئے شلوار کٹنگ کے سٹیجنگ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں تو دیکھیں میں نے یہاں پر بھی ایک کٹ مار لیا ہے اسی کی طرح ٹھیک ہے تو اب ہم اس کو کر لیتے ہیں اوپن اور اوپن کرنے کے بعد اس کو یہاں پہ سیدھا رکھوں گی اور جو بگنر ہے من کے لیے کہنا چاہوں گی پہلے یہاں پہ ایک لائن چلا لیجئے اس کے بعد گولائی سے لیے ٹھیک ہے اور اگر آپ بگنر رہیں گے تو آپ ٹیریک گولائی سے لیے سکتے ہیں لیکن میں تو یہی اوپشن رکھوں گی کہ آپ پہلے سیدھا سلیے تاکہ یہ ہلے نہیں اور سٹیبل رہے چلے ہم شروع کرتے ہیں اس کو جہاں پہ کر لیتے ہیں ایک کٹ اس کے بعد ہم گولائی سے سلیے ایک مرٹ تو چلے ہم اس کی گولائی سے سل لیتے ہیں ٹھیک ہے تو گولائی پہ بہت ہیمی ماشین چلائیں گے تاکہ ہماری گولائی بہت اچھی گیا ہے اسی طرح ہم پورا سل لیں گے تو یہ دیکھئے گلا تو پیچ ہو گیا ہے اور اب میں کرنوں گے اس کو کٹ ایک منٹ اس کو کٹ کرنے کے بعد اب دیکھئے ہمیں کرنا کیا ہے ٹھیک ہے کیچی لیں گے اور گولائی سے جو کپڑا ہم نے پیچ کیا ہے یہ دیکھئے اس کو تھوڑی سی جگہ چھوڑتے ہوئے سلائی یہ ہے اس کی بعد میں نے تھوڑی جگہ چھوڑی ہوئی ہے اور اس کو یہاں سے میں گولائی سے کر لوں گی کٹ اور کٹ کرنے کے بعد جیسے میں نے پہلے ایک اکنچے کی دوری پہ کٹا تھا ویسے ہی میں یہاں پہ ایک اکنچے کی دوری پہ کٹ لگاؤں گی چاروں طرف ٹھیک ہے یہ کٹ لگانے کے بعد میں اس کو پلٹوں گے اور پلٹ کے اوپر سی ایک سلائی کروں گی اس سے بہت زیادہ فنیشنگ آتی گلے میں اگر آپ کی گلے میں فنیشنگ نہیں آتا تو آپ یہ طریقہ ٹرائی کیجئے بہت اچھا گلہ بنی گا ٹھیک ہے اب ہم چلتے ہیں اس کو پلٹ کے اس کو پر سلائی چلاتے ہیں دیکھیں میں کتنے کنارے سلائی کر رہی ہوں کنارے کنارے سلائی کیجئے گا بگنر ہے تو دھیمے دھیمے سلیے گا زہر تیز سلنے کی ضرورت نہیں ورنہ سلائی کی لگ جاتی ہے پتلی چوڑی ہونے لگتی ہے اور پھر وہ کلین لک نہیں آتا جلن پر کی گلے پی اسی لئے سیدھا سیدھا اور تھیمی تو دیکھیں ہمارا یہ گلہ تو یہاں پر کمپلیٹ ہو گیا ٹھیک ہے اس کو کر لیتے ہیں کٹ اور اب ہم پیچھے گلہ بنائیں گے تو دیکھیں پیچھے گلے کے لئے میں نے اور بھی پتی کاٹ لیا اس کو کاٹتے کیا سا ہے یا آپ میرے اس پلیلیس پہ جا کر دیکھ سکتے میں نے فلاور وغیرہ کی اور پتی وغیرہ کی کٹنگ بتائیے تو آپ اس میں جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ اور بھی پتی کیسے کاٹنے تو چلیے ہم اور بھی پتی کو پہلے پیچھ کر لیتے ہیں پھر پیچھے لگائیں گے دیکھیں اور بھی پتی تو میں نے سل لی ہے اور یہ دیکھیں سیدھی تیار ہوگے اب ہم پیچھے گلہ کٹ کرتے ہیں تو پیچھے گلہ کاٹنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ پیچھے کا سامنے الٹا کھول کے لئے یہ شولڈر ہے تو چلیے میں آپ کو بتا دوں کہ پیچھے گلہ کیسے کٹتے ہیں تو پہلے آگے کا ہم شولڈر لیں گے جتنی شولڈر کی چوڑائی آ رہی ہے وہ ایک نشان لیں گے اس کے بعد ہم پیچھے کی پائپن لگانے کے لئے خاص نشان لیں گے اس نشان سے ہمارا گلہ کر دے گا تو ہم گلے کی ڈیپنس پیچھے زیادہ نہیں رکھیں گے صرف پائپ انچیز لیں گے آپ اگر پیچھے گلہ اور ڈیپ پہنا چاہتے ہو تو اور ڈیپ بھی بنا سکتے ہیں کم کرنا چاہتے ہیں تو اس کو اور کم بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اب یہاں سے ہم اس کی گلائی لیں گے اور اب ہم اس کو کریں گے کٹ تو یہ کر لیتے ہیں کٹ اور میں نے اور بھی پٹی تو دکھائی تھی پہلے ہی میں نے سل لی اس کو اب ہم اس پہ سلیں گے چلی تو دیکھیں ایک گڑیا کی دوری پہ میں میں سلائی کر رہی ہوں گولائی سل لوں گے ٹھیک ہے تو یہ تو سل گیا اس کو کر لیتے ہیں کٹ اور اب چھوٹا چھوٹا کٹ لگائیں گے میں نے اور بھی جمپر کی ٹوٹوریلز ڈالے ہوئے آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے چھوٹے چھوٹے کٹ لگانے کے بعد اب ہم اس کو اڈٹا فورڈ کر کے سلیں گے تو یہ میرا کٹو لگ گیا ہے اور اب ہم اس کو سلیں گے سلیں گے کیا سے دیکھئے اگر آپ بگنے ہوئے تو آپ سوئی دھاگہ لے کے پہلے سوئی دھاگے سے اس کو یہاں پہ ایسے سلیے لیکن اگر آپ یہ کر سکتے ہیں تو بہت آسان طریقہ یہ کپڑا پلٹا اس کے اندر کپڑا لے رہے ہیں ٹھیک ہے دیکھیں بہت آرام سے یہ جو کٹنگ ہے اس کو اندر کپڑا اوپر یہ اور اب اس کو ایسے رکھ کے سلیں گے ٹھیک ہے ایسا ہی چار طرف سلائی کریں گے تو دیکھیں یہ ہو گیا کمپلیٹ اس کو کر لیتے ہیں کٹ اور اب ہم آگے اور پیچھے کے کپڑے کو لے کے شولڈر جوائن کریں گے ٹھیک ہے دیکھیں کتنے فنیشنگ سے آئی ہے اگر آپ طریقہ سمجھ گیا تو بہت اچھا گلہ بنائیں گے اب ہم اس کے اوپر پیچھے والی ٹکڑے پہ آگے کا ٹکڑا رکھیں گے اور شولڈر سے شولڈر کو چوڑیں گے ٹھیک ہے ایک گھڑیا کے دوری پر سٹیچ کریں گے پہلے اور جب ہم پلٹ کہیں گے تو ایک سٹپ نیچے گرا دیں گے دیکھیں اور دیکھیں پلٹ کے جب میں سلوں گی تو میں اس کو تھوڑا ترچھا کرتی جاؤں گی تاکہ یہاں پہ ایک گھڑیا کا سپیس آ جائے دیکھیں یہ میرا شولڈر تھوڑا سا گر گیا اور تاگہ یہاں پہ نہ توڑتے ہوئے میں پلٹ کے اس کو ایسے توڑوں گی تاکہ یہاں سے اس کی سلائی کھولے نہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ گھر پر سلیں گے خود مصبوطی سے ٹھیک ہے اسی طرح سے ہم دوسرا سلیں گے دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہتی ہوں دیکھیں میں نے ایدھر جی شولڈر بنایا اس میں یہ اوپن رکھا اور اب میں جو بنا رہی ہوں دوسرے سائیڈ یہ دھیان رکھے گا یہ بایاں سائیڈ ہے لیف سائیڈ ایدھر میں یہ جو پٹی ہے اس کو اس کے اوپر موڑ دے رہی ہوں اور دائے سائیڈ میں نے اوپن رکھا ہے ٹھیک ہے یہ بات یاد رکھے گا دائے سائیڈ ہم اس کو موڑ رہے ہیں اس کو میں آپ کو اوپن کر کے دکھاؤں ہوں کہ میں نے اس کو موڑ آ کیوں ٹھیک ہے اب اس کو پلٹ کے اسی کی طرح ایک کڑیا گراتے ہوئے تھوڑا سا ترشاہ سے جنگے تو یہ دیکھیں اور اب اس کو کٹ کر لیتے ہیں اور اس کا سائیڈ سے لیں گے چلو دیکھیں جو میں نے اس کو اس کے اوپر سلا تھا جب ہم اس گلی کو سیدھا کریں گے اور نیک پہ یہاں پہ ترپائی کریں گے انشاءاللہ میں آپ کو ترپائی کرنا بھی سکھاؤں گی جب ترپائی کریں گے تو یہ یہاں پہ اسے موڑا ہوئا برابر سے آئے گا ٹھیک ہے اس لئے میں نے ادھر فولڈ کر دیا اور ادھر فولڈ نہیں کیا ہم ترپائی کی شروعات یہاں سے کرتے ہیں اور گھما کے جب آئیں گے تو اس کو برابر کرتے ہوئے اس میں دابیں گے ٹھیک ہے اس لئے میں نے ادھر کا اوپن رکھا اور ادھر کا داب دیا میں آپ کو انشاءاللہ اس کی ترپائی بھی دکھاؤں گے تو چلی ہم اس کا سائیڈ جوڑ لیتے ہیں اور اس کو میں پلٹ کے پھر اس کو دو ہری سلائٹ چلاؤں گی اور دو ہری سلائٹ چلانے کے بعد اسی طرح میں نشان لگا کے دوسری سائٹ بھی سل لوں گی ٹھیک ہے تو دیکھئے یہ تو ہو گیا اب ہم دوسری سائٹ سے لیں گے اور اس کے بعد ہم چاک بنائیں گے تو دیکھئے ہم نے دونوں طرف سلائٹ چلا لی ہے اب ہم اس کی چاک بناتے ہیں چلی ہم خود سے پہلے اس کو چاک سل لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم چاک بنائیں گے اس کے بعد ہم دو ہری سلائٹ چلائیں گے تو دیکھئے ہماری ایک چاک سل گئی ہے چاروں طرف میں نے ایک سلائٹ چلا لی ہے اب ہم اس کے پہ اوپر دوسری سلائٹ چلائیں گے ٹھیک ہے تو چلی ہم اس کو لگاتے ہیں اور سلنا شروع کرتے ہیں بہت کناری دوسری سلائٹ ہوتی ہے تو ایک دم کناری سلائٹ تو یہ ہماری چاک کمپلیٹ ہو گئی ہے اور اب ہم اس میں لگائیں گے آسٹیم ٹھیک ہے چلی ہم آسٹی لگانا شروع کرتے ہیں تو چلی ہم پرے آسٹیم کی مہری مول لیتے ہیں یہ بھی چاک کی طرح بنتے ہیں دو سلائٹ چلتے ہیں ایک ادھر چلائیں گے اور ایک ادھر اور میں دونوں سلائٹ چلا لاؤنو اس کے پہ آسٹی چلائیں گے تو یہ تو ہو گیا اب اس کو کر لیتے ہیں کہ inseamו چلی ہم تو چلی ہے چلیں 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 گہرائی سے یہ دیکھیں یہ میں نے تال کاٹی اور یہ تال کاٹ گئے اب ہم نشان لگا دیں ہم سلیس کا نشان لیں گے پہلے شولڈر کو رکھیں گے اس کا سلیس رکھیں گے اور اس کو یہاں سے رکھ کے یہ دیکھیں یہ جہاں پہ ہمارا نشان آ رہا ہے وہیں پہم چاپ کا نشان کھیچیں گے اور پھر ہم اپنی مہری کا نشان لگیں گے پہنچ انچی کے ہم نشان لگیں گے اور یہاں سے انچی ٹیپ رکھیں گے یہاں سے سیدھ ہی لائن کھیچیں گے آپ دیکھیں یہ لائن ہماری کھیچ گئی ہے اور ہم یہاں پہ سٹچ کریں گے سلیس کو سل لیا ہے اور اسی طرح سے میں دوسری سلیس میں نشان لگوں گے اور اس کو سلوں گی تو اب میں اس کو پہلے سیدھا کر لیتی ہوں اور میں آپ کو اس کو اٹیچ کرنا دکھاؤں گے ہم سلیس کو لگا رہے ہیں اور ایک گریہ کی دوری پہ ہم اس کو سلائی کریں گے اور کیونکہ گولائی سے لگانا ہے تو بہت دھیر دھیر لگائیں گے اور اسی کی طرح اور ایک سلائی نہیں یہاں پہ دو سلائی کریں گے اور اس کی طرح ہی ہم دوسرے سلیس بھی لگا لیں گے اور میں آپ کو دونوں سلیس لگا کے دکھاتی ہوں تو دیکھیں ہماری سلیس لگ کر تیار ہے اس ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لیے تھانکیو اور اگر پسند آیا تو لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے تھانکیو